ٹین این ٹی وی کے بین الاقوامی بولٹن کے ساتھ میں ہوں کوکب فاروقی کوئی بیک سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کوئی بیک کے پریمیر فرانسیوہ لگو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہریوں کو گھروں میں روکنے کے لیے پولیس سختی بھی کر سکتی ہے لیکن انہیں امید ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی مسیح جانتے ہیں اس رپورٹ میں مونٹریان میں فاصلہ نہ رکھنے والے شہریوں کو ایک ہزار ڈالر تک کے جرمانے اور گرفتاری کا سامنا ہو سکتا ہے کوئی بیک کے پریمیر فرانسیوہ لگو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہریوں کو گھروں میں روکنے کے لیے پولیس سختی بھی کر سکتی ہے لیکن انہیں امید ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی پولیس کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایس پی وی ایم کی خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو لوگوں کی صحت کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے گشت پر معمور ٹیموں کی مدد کرے گی پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پہلے لوگوں کو زبانی طور پر حکومتی احکامات پر عمل کرنے کو کہا جائے گا اگر کسی نے تعاون نہیں کیا تو اس پر ایک ہزار ڈالر کا جرمانہ آئیت کیا جائے گا اگر پھر بھی لوگ باز نہ آئے تو انہیں گرفتار کیا جائے گا مانٹریال میں کرونا وارث کے پھیلاؤں کے سبب ٹیسٹنگ کلینک کھول دیا گیا ہے جس کے لیے کسی قسم کی کوئی اپوائمنٹ کی ضرورت نہیں ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں مانٹریال میں کرونا وارث کے پھیلاؤں کے سبب ٹیسٹنگ کلینک کھول دیا گیا ہے جس کے لیے کسی قسم کی کوئی اپوائمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پلیس ٹیکس فیسٹیول کے قریب کھولے جانے والے اس آوٹور کلینک میں 125 ہیلتھ کیرز ملازمین اپنے فرائض سر انجام دیں گے اوٹل دو ہسپٹل کے ٹیسٹ سینٹر میں اپوائمنٹ کے ساتھ 600 سے 800 ٹیسٹ کی گنجائش موجود ہے جس کے مقابلے میں نئے ٹیسٹ سینٹر میں یومیہ دو ہزار سے دھائی ہزار کے قریب اپرات کے ٹیسٹ کیے جا سکیں گے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ سکریننگ کی تعداد میں اضافہ کیا جائے جبکہ آنے والے دنوں میں شہر کے دیگر علاقوں میں بھی اس قسم کے کلینک کھولے جائیں گے کلینک میں پچھلے چودہ دنوں میں ویرون ملک سفر سے واپس آنے والے بخار خاصی اور سانس کی دشواری جیسے علامات کا سامنا کرنے والے اور کرونا وارث سے متاثرہ شخص سے رابطہ کرنے والے اپرات کے ٹیسٹ کیے جا سکیں گے حکام کے جانب سے ٹیسٹ کے لیے آنے والوں کو گرم کپڑے پہن کر کار میں آنے اور میڈی کیئر کارڈ ساتھ لانے کو کہا گیا ہے جبکہ آنے والےوں کو ماسک اور ہدھاد دھونے کی سہولت کلینک پر ہی مہیا کی جائے گی تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی کچھ بات کرتے ہیں اپنے پیغام میں کینیڈین وزیر آزم جسٹین ٹروڈو نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوں وہ پہلے سے زیادہ موویز دیکھ رہے ہیں وہ اپنے دوستوں کو یاد کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے مستقبل کے لیے بھی فکر مند ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین وزیر آزم جسٹین ٹروڈو نے گھروں میں رکنے والے بچوں کا شکریہ آدھا کیا ہے انہوں نے اپنے خصوصی پیغام میں بچوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ لوگوں نے اچانک سنا ہوگا کہ آپ کھیل کوت کے لیے باہر نہیں جا سکتے کھیلوں کے میدان اور سکول اچانک بند ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی مارچ کی چھٹیاں ویسی نہیں ہیں جیسی آپ سوچ رہے تھے ٹروڈو نے کہا کہ اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوں وہ پہلے سے زیادہ موویز دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنے دوستوں کو یاد کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے مستقبل کے لیے بھی فکر مند ہے کینیڈا سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کینیڈا نے ٹوکیو اولمپکس کے لیے اپنی ٹیم نہ بھیجنے کا اعلان کیا ہے دنیا بھر میں پہلے کرونا وارس کے باعث جاپان میں ہونے والا بین الاقوامی ملٹی سپورٹس ایون ٹوکیو اولمپکس دو ہزار بیس ملتوی کر دیا گیا ہے مزید چھانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا نے ٹوکیو اولمپکس کے لیے اپنی ٹیم نہ بھیجنے کا اعلان کیا ہے دنیا بھر میں پہلے کرونا وارس کے باعث جاپان میں ہونے والا بین الاقوامی ملٹی سپورٹس ایون ٹوکیو اولمپکس دو ہزار بیس ملتوی کر دیا گیا ہے کینیڈین اولمپک کمیٹی اور پیرا اولمپک کمیٹی نے فوری طور پر انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی انٹرنیشنل پیرا اولمپک کمیٹی اور عالمی ادارہ صحت سے اولمپک گیمز دو ہزار بیس کو ایک سال تک ملتوی کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے کمیٹیز کا ایک بیان میں کہنا ہے کہ ہمیں اولمپک گیمز کے ملتوی ہونے سے پیدا ہونے والے مسائل اور پیچیدگیوں کا پوری طرح علم ہے لیکن کھلاریوں اور عالمی برادری کی صحت اور تحفظ سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے کینیڈا اولمپک گیم دو ہزار بیس سے دسپردار ہونے والا پہلا ملک ہے جبکہ آسٹیلین اولمپک کمیٹی نے بھی اپنے کھلارے کو دو ہزار اکیس میں ہونے والے گیمز کے لیے تیاریاں شروع کرنے کا کہا ہے کینیڈا کے اولمپک کمیٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی سے تبادلہ خیال کرے گے اور تمام صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا جبکہ متبادل پس منظر پر بھی غور ہوگا پر امن حالات میں اولمپکس کا بھی ملتوی یا منسوخ نہیں ہوئے ہیں لیکن آئی او سی کے التوا پر غور کرنے کے فیصلے سے عالمی ایتلکس بین الاقوامی پیرا اولمپک کمیٹی اور بڑی قومی اولمپک کمیٹیوں سمیت متعدد بڑے سٹیک ہولڈرز کو راحت محسوس ہوئی ہے کینیڈا کی وزیرے صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے خلاف جنگ میں کینیڈا کو اتحاد کی ضرورت ہے اور اگر صوبے ایسا نہیں کر پائے تو وفاق کی جانب سے سخت اقدامات کے لیے کوئی ہچ کے چاہت محسوس نہیں کریں گے مزید احوال اس رپورٹ میں کینیڈا کی وزیرے صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے خلاف جنگ میں کینیڈا کو اتحاد کی ضرورت ہے اور اگر صوبے ایسا نہیں کر پائے تو وفاق کی جانب سے سخت اقدامات کرنے کے لیے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے پیٹی ہائیڈو کا کہنا تھا کہ اگر ہم اتفاق رائے حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سخت اقدامات کرنا ہوں گے ہائیڈو نے کہا کہ اگر صوبے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے میں ناکام رہے تو پھر وفاق کی جانب سے ان کی مدد کی جائے گی انہوں نے باہر سے آنے والے لوگوں سے چودہ دن تک سیلف آئیسولیشن میں رہنے کی اپیل بھی کی ہائیڈو نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ کینیڈین رزاکرانہ طور پر حکومت کے ساتھ تابون کریں گے وفاقی حکومت کے پاس ایمرجنسی ایکٹ کو نافذ کرنے کا اختیار ہے جس کے تحت کینیڈا کے شہری آزادیوں کو محدود کرنے کے لیے اسے غیر معمولی اختیارات حاصل ہیں کچھ باق کریں گے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چودہ نے کہا کہ کرونا سینی متلے کے لیے صوبے ٹھیک کام کر رہے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو وفاق آگے بڑھ کر اقدامات کرے گا وزیر جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آزم جسٹن ٹھوڈو نے کہا ہے کہ فل حال ملک بھر میں ہنگامی حالت کے نفاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے صوبے ٹھیک کام کر رہے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو وفاق آگے بڑھ کر اقدام کرے گا انٹیریو کی وزارت سہت کے ایک علامی کے مطابق صوبے میں ایک ہی دن میں تین افراد کے کرونا سے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے جس کے باعث اس وبا سے مرنے والوں کی کل تعداد چھے ہو گئی ہے ٹورنٹو میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ایلین ڈی ویلا نے مرنے والوں کے خاندانوں سے تازیت کا اظہار کرتے ہوئے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ وزارت سہت سے ملنے والی ہدایت پر سختی سے عمل کریں صوبے میں کرونا کے 48 نئے کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد ان کیسز کی تعداد 425 ہو گئی ہے حکام کا کہنا ہے کہ زیادہ تر کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو پچھلے دنوں بیرون ملک کا سفر کر کے لوٹے ہیں تاہم کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جنہیں یہ وارث مقامی طور پر لگا ہے کینیڈا بھر میں کرونا وارث سے مرنے والوں کی تعداد 20 تک پہنچ گئی ہے ملک بھر میں کرونا وارث کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے متاثرہ افراد کی تعداد 1470 تک جا پہنچی ہے حضی جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں ایک ہی دن میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اچھانک اضافہ ہوا ہے جبکہ اوٹووہ میں مقامی سطح پر کرونا وارث پھیلنے کی تصدیق ہو گئی ہے ایسٹن آنٹیریو ہیلتھ یونٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اوٹووہ اسپتال میں ایک ہیلتھ کیئر ورکر کا کیے جانے والا ٹیسٹ موس بتایا ہے متاثرہ شخص پریسکا ٹریسل کی عمر 30 سال ہے جبکہ ان کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے اوٹووہ پبلک ہیلتھ اور اسپتال کی جانب سے متاثرہ شخص کے قریبی افراد اور ملنے والوں کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وارث سے مرنے والوں کی تعداد 20 تک پہنچ گئی ہے ملک بھر میں کرونا وارث کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے متاثرہ افراد کی تعداد 1470 تک جا پہنچتی ہے چین کے شہر بہان سے نکل کر دنیا میں تباہی مچانے والے فلو سے مماسل نئے وارث کرونا نے 188 ممالک اور علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے آخری اطلاعات کے مطابق وارث سے دنیا بھر میں 15000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں نہایت ملک ثابت ہونے والے نئے وارث کے مریضوں کی تعداد دنیا بھر میں ساڑھے تین لاکھ ہو گئی تفصیلات کے مطابق چین کے شہر بہان سے نکل کر دنیا میں تباہی مچانے والے فلو سے مماسل نئے وارث کرونا وارث نے 188 ممالک اور علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آخری اطلاعات کے مطابق وارث سے دنیا بھر میں 15000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ صحتیاب افراد کی تعداد بھی بڑھ کر ایک لاکھ ہو گئی ہے اٹلی میں صورتحال بتر سے بترین ہو چکی ہے ایک ہی دن میں 793 افراد وائرس کی بھینٹ چڑھ گئے جس سے مرنے والوں کی تعداد 5476 ہو گئی جبکہ 69138 افراد وائرس سے مجموعی طور پر متاثر ہو چکے ہیں امریکہ میں بھی وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے متاثرین کی تعداد 35,070 ہو گئی ہے جبکہ وائرس سے امواد 458 تک پہنچ گئی ہیں ادھر امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے کرونا وائرس پر اتدائی رپورٹس کو سنجیدہ نہیں لیا تھا جنوری اور پھر فروری میں خبردار کر دیا گیا تھا امریکی خوفی ایجنسیز نے صدر ٹرمپ کو اس حوالے سے اپنی تشویز سے آگاہ کر دیا تھا اسپین میں وائرس سے 1813 افراد لکمیجل بن گئے ہیں جبکہ 29,909 افراد متاثر ہو چکے ہیں فرانس میں کرونا وائرس سے 674 افراد کی جانے گئیں 16,108 افراد متاثر ہو چکے ہیں برطانی میں 281 افراد کرونا کے باعث موت کے موں میں چلے گئے 5,683 افراد متاثر ہیں ایران میں کرونا کے باعث امواد کی تعداد 1685 ہو گئی جبکہ 21,638 لوگ متاثر ہو چکے ہیں چین میں امواد اور نئے کیسز میں نمائع کمی آ چکی ہے امواد کی تعداد 3270 جبکہ مجموعی متاثرین کی تعداد 81,093 ہے جن میں سے 72,703 افراد سے ہتیاب ہو چکے ہیں تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کے خاطر 21 دن کے لیے رات میں کرفیو نافذ کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سعودی فرماروہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے 21 دن کے لیے رات کا کرفیو نافذ کر دیا کرفیو شام 7 بجی سے صبح 6 بجے تک ہوگا تفصیلات کے مطابق قادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کے خاطر 21 دن کے لیے رات میں کرفیو نافذ کرنے کا حکم جاری کر دیا رات کے کرفیو کے لیے شاہی فرمان جاری کر دیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ کرفیو روزانہ شام 7 سے صبح 6 بجے تک 21 دن جاری رہے گا جبکہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو کرفیو اوقات کے دوران اپنے گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے شاہی فرمان میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی حلکار فوجی میڈیا سیکٹر کے ملازمین سہت اور خدمات کے اہم شعبو کے ملازمین کرفیو سے مستثنہ ہوں گے سعودی بادشاہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ کرفیو کے نفاث کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے گی جبکہ تمام سبل اور فوجی حکام کو اس سلسلے میں وزارت داخلہ سے مکمل تعاون کا حکم دیا قیال رہے کہ وزارت سہت نے بتایا تھا کہ اتوار کو کرونا کے 119 نئے مریض سامنے آئے ہیں جس کے بعد سعودی عرب میں کل تعداد بڑھ کر 511 ہو گئی ہے ایرانی سپریم لیڈر نے امریکہ سے ظالمانہ اقتصادی پابندیوں کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہاں ہے کہ امریکہ دروہ گوئی سے کام لے رہا ہے اگر وہ مدد کا خواہہ ہوتا تو غیر آئینی پابندیاں ہٹا دیتا مسیح چونتے ہیں اس رپورٹ میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہی نے کرونا وارس پر صدر ٹرم کی مدد کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے امریکہ سے اقتصادی پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے عالمی خبر اصائے دارے کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہی نے امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم کی کرونا وارس پر عدویہ کی فرامی اور علاج مولجے کی پیشکش کو عجیب قرار دیتے ہوئے کہاں ہے کہ امریکی پابندیوں کے نتیجے میں ایرانی عوام غزہ عدویہ اور کاروبار سے دور ہوئی ایران کے روحانی پیشکش نے ایران کو کرونا وارس سے بچاؤ کے لیے مدد کے لیے درخواست کرنے کے امریکی مطالبے پر کہاں کہ کرونا وارس کے امریکی لیبورٹری میں تیار ہونے کے الزامات سامنے آ رہے ہیں تو کوئی زی شعور ان سے مدد کیوں مانگے گا جو وارس پیدا کرنے کے ذمہ دار ہو ایرانی سپریم لیڈر نے امریکہ سے ظالمانہ اقتصادی پابندیوں کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ دروخ گوئی سے کام لے رہا ہے اگر وہ مدد کا خواہ ہوتا تو غیر آئینی پابندیاں ہٹا دیتا جس سے ایرانی عوام کی عدبیہ خوراک اور انسانی ضروریات یہ اشیاء تک رسائی حاصل ہو جائے گی اسے کے ساتھ ہی تی این این ٹی وی کے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپ دیتز کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی